محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان چیف ارگنائزر پاکستان مسلم لیگ نواز محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ موزز قائدین اکرام موزز محترم ممبران مرکزی جنرل کانسر پاکستان مسلم لیگ نواز میں چودری احسن اکبال صاحب سیکٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس اجلاس کا انعقاد کیا اور تمام صوبائی صدور کو یہ موقع دیا کہ اپنی کارکردگی کو موزز محترم ممبران مرکزی جنرل کانسل کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں موزز اراکین میں یہ آپ کے سامنے سبمیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے سیکٹری جنرل سیکٹری پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب سردار عویس لگاری صاحب اور دیگر صوبائی اہدداران کے ساتھ مل کے ہم نے صوبے میں ڈیویجن ڈسٹک اور صوبائی حلقہ تک جو ہے وہ تنظیم مکمل کی ہے اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں تمام ڈیویجن ڈسٹک اور صوبائی حلقہ تک جو ہے پوری طرح سے موجود ہے اس کے بعد دو ہزار اکیس میں تمام ڈیویجنل کے کنونشن جو ہے وہ مرکت کیے گئے اور ان کنونشن میں پارٹی کی لیڈرشپ اور محترم قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے تمام ڈیویجن کے کنونشن میں خود شرکت کی اور ہم نے ایک طریقہ کاروزے کیا اور پارٹی کو یوسی لیول تک یونین کونسل لیول تک جو ہے وہ منظم کرنے کا پروگرام بنایا اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب میں یونین کونسل لیول تک جو ہے وہ موجود ہے اور پوری طرح سے منظم ہے اس کے علاوہ ونگز کو پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک کیا گیا ہے ان کی تنظیم کو مکمل کیا گیا ہے اور خواتین ونگ یوت ونگ علماء ونگ لیبر ونگ اور وکالا ونگ یہ تمام ونگز جو ہیں یہ ڈسٹرک کی سطح تک جو ہے وہ ان کی تنظیم موجود ہے اور تمام ونگز جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورے پورے طریقے سے جو ہے یہ نبھا رہے ہیں پچھلے دنوں جو ہے وہ چیف اورگنائزر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تمام ڈیویجنز کا جو ہے وہ جو ہے وہ عہدہ دورہ کیا وزٹ کیا تمام ڈیویجنز میں علیدہ سے جو ہے وہ ورکرز کنونشن منرکت کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جو ونس کے عہدہ داران ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈی لانگ تقریباً چار پانچ چھ گھنٹے کی جو ہے وہ میٹنز کی گئی اور اس میں الیکٹی بلٹی انتخابی لحاظ سے جو ہے وہ پارٹی کے عہدہ داران کا پارٹی کی تنظیموں کا اور پارٹی کے امیدواروں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اور اس طرح سے پارٹی کو الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار کیا گیا اور یہ بات موزز اراکی نے جنرل کانسل کے سامنے جو مجھے کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑا اتمنان ہے کہ اللہ کے فضل سے تقریباً ایٹی پرسنٹ حلقوں میں ہمارے وہ کینی نیٹس جو ہے وہ موجود ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہر حال میں ہر مشکل میں جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ان کی اپنے حلقوں میں جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے یہ میں نو مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ منتخب ہونے کے بعد یا الیکشن لوز کرنے کے بعد یا لوز کروایا گیا الیکشن جس طرح سے آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا اس کے بعد پارٹی کے ساتھ رہے ہیں پارٹی کا برپور ساتھ دیا ہے پارٹی اس الیکشن میں انہیں امیدواروں کو اور انہیں ساتھیوں کو جو ہے وہ آگے لے کے آئے گی اور یہ جو یہ جو لوگوں کا ادھر ادھر آنا جانا لگا ہوا ہے نو مئی کے بعد جس جگہ پہ ہمارا کوئی کارکن ہمارا کوئی ڈیووٹڈ ساتھی میسر نہیں ہوگا یا یہاں پہ ہماری پارٹی یہ ریکمنٹ کرے گی کہ جی فلان شخص کو جو ہے وہ فلان امیدوار کو پارٹی میں شامل کر لیا جائے اس کے علاوہ ہم اپنے امیدواروں کو اپنے کینینڈیٹس کو اپنے ورکر ساتھیوں کو جو ہے وہ ہر لیول پہ ترجیح دیں گے اور انشاء اللہ تعالی انہی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے نو مئی کے بعد جو صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اللہ تعالی نے کس طرح سے اس تکبر اور غرور میں غرق انسان کو جو ہے وہ اس کی ناک کو خاک علود کیا ہے کہ جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب نے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے جو جو دوسروں کو دوسروں کو چور اور ڈاکو کے الفاظ سے یاد کرتا تھا آج اسے نافرہ گوگی کے کی لوٹ مار کا جواب دے پا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی اہلیہ مطرمہ جو ہے اس کے نام پہ جو الکادرٹرس کے نام سے زمین حاصل کی ہے جس کے ثبوت جس کی ریجسٹیاں جس کے انتقال موجود ہیں نام وہ جو ہے وہ اس کا جواب دے پا رہا ہے آج جو کہتا تھا کہ میں بڑا پاپولر ہوں میرے میرے میری جو ہے وہ پاپولرٹی بہت زیادہ ہے آج وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے کوئی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہی نہیں ہے کوئی میرا فون نہیں سن رہا آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی سائٹ پہ کھڑے ہو کے بڑی بلند بلند باتیں کرتے تھے موں سے آگ برساتے تھے آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ ٹی بی پہ آتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے تین دن سے کہدے تنہائی میں تھا تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کو خدا حافظ عمران خان کو اللہ حافظ اب حالت ان کی یہ ہے حالت یہ ہے کہ دس دس دن کی ایک ایک ہفتے کی قید جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی اور وہ سب جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اور اسے چھوڑ کے جو ہے وہ باگ رہے ہیں جب یہی فرق ہے یہی فرق ہے ایک سیاسی جماعت میں سیاسی لیڈر میں اور سیاسی کارکون میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے کوئی اس قسم کی باتیں نہیں کی انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ میں اپنے معاملے کو اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور آج دیکھیں کہ اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے کہ میرے قائد کو بھی اور دوسرے قائدین کو بھی جو جماعت میں یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے اور کیا کبھی کسی نے پچھلے ساڑھے تین سال میں چار سال میں یا اس سے پہلے بھی جب کبھی پارٹی کے اوپر برا وقت آیا کبھی کسی نے اس قسم کی آوازیں سنی تھیں کہ جی میں پارٹی چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں قید تنہائی جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتا مجھے فیملی یاد آتی ہے اور مئی کا مہینہ جو ہے اس میں گرمی بڑی ہوتی ہے قید میں جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے یہ حالت ہے ان کی جو کہ خود کو کہتے تھے کہ ہم جناب بڑے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور سیاسی کارکون ہیں ہمارے ساتھ ایسے ایسے حربے بھی اپنائے گئے کہ باپ کے سامنے قائد کے سامنے ہماری بہن کو ان کی بیٹی کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کا حوصلہ توڑا جائے ان کا حوصلہ توڑا جائے پارٹی کے صدر مزیرعظم پاکستان اللہ تعالی نے انہیں کہاں عدالتوں کے سامنے سے جیل کی کارل کوٹھڑی سے ان کے سبر کا کیسا انعام دیا کہ وہاں سے اٹھایا اور انہیں آگے وزیرعظم ہاؤس میں بٹھایا ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ عدالتوں میں بلایا گیا ان سب چیزوں کو ہم نے سبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کیا یہی فرق ہے ایک سیاسی لیڈرشپ میں ایک سیاسی جماعت میں اور سیاسی کارکنوں میں نو مئی کے بعد جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ انصاف ہے کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس نے میاں نواز شریف کو اس نے اس کے تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے ان کے سبر کا جو امتحان تھا انہوں نے پورے سبر کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ جو کہ اللہ کا حکم ہے ایسے موقعوں پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وہ کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو انصاف تمام چیزوں میں سرخرو کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پورے حوصلے کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دوبارہ موقع دے گا کہ وہ سفر وہ اس ملک کی ترقی کا سفر اس ملک کی بہتری کا سفر اس ملک کے عوام کی خدمت کا سفر جو جولائی دوہزار سترہ میں میاں نواز شریف کو ناہل کر کے جسے روکا گیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اسی سال وہ سفر جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع کریں گے میں میں آپ میں آپ موزز محترم ممبران مرکزی جنرل کانسر پاکستان مسلم نواز کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو بہترین صلاحیت کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ جو ہو سکا وہ پارٹی کی خدمت کی ہے پارٹی کی تنظیم کو منظم اور متحرک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اور اگر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ہم پر اعتماد کا اظہار کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس خدمت کو اسی خروض کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ شکریہ